اسلام علیکم میرے نام ڈاکٹر مختیار ہے اور آج میں نے بات کرنا ہے ڈائیبیٹیز کی کمپلیکیشنز کے بارے میں جو شگر ہے اس کی پچیدیوں کے بارے میں اگر کسی کو شگر ہے اس میں کون کون سی کمپلیکیشنز آ سکتی ہیں تو سب سے پہلے تو آپ کو اپنی جو ڈائیبیٹیز ہے اس کو کنٹرول رکھنا چاہیے اگر آپ اسے کنٹرول نہیں رکھتے تو پھر بہت ساری جو ہیں پچیدیاں آ سکتی ہیں اور جو بہت زیادہ حطرناک ہیں سب سے پہلے تو یہ ہو سکتا ہے آپ کی جو آنکھ ہیں وہ اسے افیکٹ ہو سکتی ہے مثلا آپ کی جو ویجن ہے وہ اس سے کم ہو سکتی ہے اس سے یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے جو پرمننٹ بھی آپ اس سے لاؤس کر سکتے ہیں اپنی جو آپ کی ویجن ہے وہ ختم ہو سکتی ہے اور پھر اس سے پارشنل ویجن بھی ہو سکتا ہے ویجن لاؤس آپ کا اس کے اندر ہو سکتا ہے اس کے علاوہ گردوں پر اس کا افیکٹ ہوتا ہے گردیس سے آپ کے فیل بھی ہو سکتے ہیں اس کے علاوے اس کے اندر نیروپیت ہی ہوتے ہیں نیروپیت ہی کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو نرز ہیں وہ ڈیمیج ہو جاتی ہیں جس جب نرز ڈیمیج ہو جائیں گے تو پھر تو بہت زیادہ پرابلمز ہونے کے حتر ہوتا ہے پھر فوڈ ڈیمیج ہو سکتا ہے آپ کا مثلا آپ ایک تو ادھر کی جو آپ کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ ہم موو کر رہے ہیں یا کوئی بھی فیل کیا کر رہے ہیں کیونکہ آپ کی نرز جب پیغام ہی نہیں جا رہا ہوگا آپ کی دماغ کی طرف تو اس جگہ کا کسی بھی نرز ڈیمیج ہوتی ہے آپ کی جو ٹانگ ہے اس کی نرز ڈیمیج ہوتی ہے تو اس سے پھر بہت زیادہ اور پرابلمز آ سکتے ہیں مثلا سویر قسم کمپلیکیشن مصلاب آپ کے فوڈ ٹائم میں جب ہو جائے گا ڈیابیٹک فوڈ کا آپ لوگوں نے بہت سارے لوگوں نے نام سنو گا تو اس سے آپ کا پورا فوڈ جو ہے یا جو آپ کی ٹانگ ہے یہ کٹ سکتے ہیں بعد میں کی امپیوٹیشن اس کی ہو سکتی ہے تو یہ ایک بہت زیادہ مثلا ایک سیریس قسم کی کمپلیکیشنز ہیں اس کی علاوہ میل اور فیمیلز کے اندر سیکشوال ڈسفنکشن بھی اس کی وجہ سے آ سکتا ہے شوگر کی وجہ سے اور اس کے علاوہ جو ادرز ہمارے پاس کمپلیکیشنز ہیں اس کے اندر آپ کو ہار اٹیک آ سکتا ہے آپ کو سٹروک ہو سکتا ہے مثلا فالج ہو سکتا ہے اس کے علاوہ آپ کو even cancer بھی ہو سکتا ہے اور بھی بہت سارے جو ہیں کمپلیکیشنز آ سکتے ہیں کیونکہ اس پر ہمارے کے اندر آپ کی ایک تو امیونوٹی بھی کام ہو جاتی ہے تو اور بھی کافی سارے انفیکشنز ہونے کے وہ بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں کیونکہ آپ لوگوں کے کوئی بھی زخم ہوتا چوٹا سا تو وہ زیادہ جلدی ہیل نہیں کر رہتا تو وہ بہت زیادہ ایک کمپلیکیشنز اور بھی اس کے ساتھ لے کے آ سکتا ہے تو اگر آپ کو شگر ہے تو کوشش کریں کہ آپ اپنی ڈائبیڈیز کو کنٹرول رکھیں اگر کنٹرول نہیں رکھیں گے تو پھر یہ جو کمپلیکیشنز ہیں یہ آپ لوگوں کی جان لے لیں گی